سمسکر میں مصرین حلقنڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل نیوز انیوز آشا آپ نے میرا چینل سبٹرپٹ کر دیا ہوگا آپ نے کچھ حال پہلے سنا ہوگا کہ ٹرینز میں جو صبح چائے ساروکی جاتی ہے وہ نقلی چائے ہوتی ہے یعنی کہ کتھائی پاوڈر کچھ کیمیکلز ملا گیا اس میں شکر ملا گیا آپ کو صبح صبح ساروک کیا جاتا تھا اور یہ کافی خطرناک آپ کے سواستے کے لئے ہوتا تھا اس کے بعد میں نے ٹرینز میں چائے پینپن کر دیا ہوں اس کا بہت بڑا روپ اندور میں پکڑا گیا جب اندور میں ایک ڈیری ہے مانگلیا میں مادی پردیش دودھ سنسطان کی اس میں کچھ ٹینکروں میں نقلی دودھ ملا جانے کی خبار آئی ہوا یہ ہو کہ یہ سنسطان ویبین سنٹروں سے دودھ کلیکٹ کرتا ہے اور بارہ بارہ ہزار لیٹر کے ٹینکر سے یہ اس ڈیری کو سپلائی کیا جاتا ہے ملک ان سارے ٹینکروں پر ڈی پی ایس سسٹم لگتا ہے یعنی کہ یہ جو میجر کلیکشن سنٹر سے جب دودھ کلیکٹ ہو جاتا ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے وہاں پر سیل لگتی ہے اور اس کے بعد ڈی پی ایس سے ٹریک کر کے کہیں ہے ادھر ادھر نہیں جائے اور سیدھا فیکٹری میں آئے ڈیری میں آئے اس کا کس کی بیوستہ ہے لیکن یہ ٹینکر کہیں آن لے جائے جاتے تھے کسی گوڑاؤن میں وہاں سے تین ہزار لیٹر دودھ نکالا جاتا تھا اور تین ہزار لیٹر پانی میں ایک کیمیکل وائٹ کیمیکل ملا کر اس کو ٹینکروں میں ڈال دیا جاتا تھا ٹینکروں کے مین جو عمال ہوتا ہے وہاں سیل لگی بھی رہتی تھی وہاں اتھاوت رہتی تھی اور ایک بائپس میں کہیں سے اس نے آپ کو نکالا جاتا ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کونٹرکٹر تھا سکھوید نرسنگ جو مکھیارو بھی ہے اس میں اور جس کے چھے ٹینکر چلتے ہیں اس نے برابر فیٹ کنٹینٹ کی ریپورٹ آئے دودھ میں اس کے لیے لودھیانا سے ایک ایک ایکسپٹ کو بھی بلایا تھا یعنی کہ یہ جو جھنجال ہے جو جھنجٹ ہے یہ پورے دیش کا ہے اس میں کچھ ایکسپٹ ہیں جو ملاوٹ کے بھی ایکسپٹ ہیں یہ میں نے پہلی بار سنا تھا دودھ میں لانے کے پہلے ایک بارٹی میں دودھ نکال لیا جاتا تھا جو بعد میں وہاں پہ ڈیاری میں سیمپل کے بطور دے دیا جاتا تھا یہ جو کونٹرکٹر ہے یہ اسے ہجین دکھ سنستان نے بین کر دیا تھا ملاوٹی دودھ کے کاران اور اس کے پاس اس کے پاس پھود اندار سنستان نے بھی اس پہ پسلے سال ڈیٹھ لاک روپے کا جرمانہ دیا تھا کچھ کسی طرح کی انکمپلائنس کے لیے پھر بھی لگاتار اسی کونٹرکٹر کو دیا گیا شے ٹینکر چل رہے ہیں یعنی کہ کئی نہ کئی ملی بھکات سارے اوپر سے نیچے ہیں جو گیٹ پہ چیک کرتا ہے ڈیاری میں اس کی پچھلے مینے کی ریپورٹ میں اس کے ریسٹر میں تین بار ایسا لکھا ہوا ہے کہ اس پرٹیکلر کونٹیکٹر کے ٹینکر کی سیل ٹوٹی پائی گئی اور دودھ میں کچھ کھاراپن تھا اس کو درکینار کیا گیا اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا گیا جو سی ای او ہیں ڈیوے ہیں ڈیوے ہیں ریپورٹ میں سامنے آئی نہیں نہیں تو میں اس پہ ضرور ایکشن لیتا ہوں آشتہ جانے کہ اگر آپ کے سامنے آئیں گے کہ اب ان کو جا کے ریپورٹ دیکھنی چاہیے دیوے ہیں جی اپنی ماننا ہے کہ سانچی کے اس پلانٹ سے پرور دودھ ہی سپلائی ہوتا ہے تو انہوں نے پھر کیوں ڈو تھی نیچا کوڈ پکوروڈھ بھپا کرتکے میں بھیجا گیا اسے ایک بات اور ایمپورٹنٹ ہے کہ اس پانچ منٹ کے اندر رہنے جب ٹینکر آتا ہے تو اس کے ٹیسٹنگ کی ریپورٹ ملنی چاہیے ایسی سوزائیں اس ڈیری میں ہے تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ کوئی اندار کا معاملہ ہی نہیں ہے جیسے آپ پکڑے ہیں جیسے آپ نے آئے ایسو آرڈٹ کا کبھی آرڈٹ فیس کیا ہوگا تو اگر آپ کے بحاب میں کوئی یہ ایک نون کنفرمنس ریپورٹ دی جاتی ہے تو وہ نون کنفرمنس ریپورٹ اکراؤس اوگنائزیشن اپلیکیبل ہوتی ہے کہ اگر ایسیمیلر کام دوسری جگہ ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ اپلیکیبل ہوتی ہے تو یہ آپ کے شہر کی ڈیری میں کے لئے بھی اپلیکیبل ہے اور وہاں بھی نشچی طرح سے ایسا ہوتا ہوگا کیونکہ اس دیش میں لوگوں کو اللہ کو پیسہ کمانے کا شوق ہے اللہ کو اس ایکسٹین تک جاتے ہیں کہ وہ آدمی کو مار رہے ہیں کہ نہیں ہاں شروع شروع میں بتایا کہ اس دودھ میں سوڈیم خلورائیڈ ملایا گیا تھا تو ایک کومن مین کے لئے تو سوڈیم خلورائیڈ ایک ایک کیمیکل ہے لیکن یہ تو سادھا سادھا نمک کا فرمولا ہے اس کے بعد جب اس سے بات نہیں ملنی تو بتایا کہ سوڈا وایکار ملایا گیا یعنی کھانے کا سوڈا ملایا گیا اس سے تھوڑا سوڈیم خلورائیڈ ملایا گیا ہوگا لیکن فائنلی جب اس کونٹیکٹر کے گوڑاؤن پر جو پاوڈر ملا وہ تھا سوڈیم سلپیٹ سوڈیم سلپیٹ سے دودھ گاڑھا بھی ہو جاتا ہے اس کا بھی ایک کاران تھا کہ وہ یہ پرڈیپلر کیمیکل ملاتے تھے تو آپ کی جان سے کس طرح یہ کونٹیکٹر سکھو اندر سنگھ کھیل رہا تھا اور یہ اکیال نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی پلانٹ مینجمنٹ میں بھی اس میں شامل ہوگا اور پولیٹیشن کا ہاتھ تو اس میں نشتی طرح سے ہوگا تو اسی اس لیے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی لوکل لیریز کے بارے میں بھی اس طرح کی کوئی ریپورٹ ہو تو سجا ہو جائیے دنیا بات موسیقی